موسیقی تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نیوکلئر بام کے بارے میں آج جو ہے اس موڈیول میں ہم جس پہ بات کریں گے وہ نیوکلئر اینرڈی ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی چیز جو نیوکلئر بام کے ثروہ آپ اس کو انسانوں کو مار سکتے ہیں تباہی پہچا پڑا ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نیوکلئر بام کے موڈیول میں لیکن وہی چیز اگر طریقے سے استعمال کی جائے تو انسان کی فلاو بہبود کے لیے بھی کام میں لائی جا سکتی ہے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے ویسے ہر چیز میں یہی ہوتا ہے آپ چھوڑی لیں چھوڑی سے آپ پھل کٹ لیں چھوڑی سے آدمی کو مار دیں تو دونوں ہر چیز میں ہوتی ہوں آدمی کے انٹینشن پر اور انٹریس پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ جو نیوکلئر اینرڈی کی کہانی ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف ہے نیوکلئر بام سے لیکن ان کی اوریجن وہی ہے سائنس وہی ہے بس تھوڑی سے اس کی پیرلل ڈیویلپمنٹ ہے جس کے بارے میں میں آج بات کروں گا وہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھا وہ نائنٹین تھرڈی نائن سے جو مینہیٹن پروجیکٹ شروع ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹری کو فرمی جس کی میں نے پچھلے مارڈیول میں بات کی تھی وہ اٹلی سے امریکہ آ گیا تھا اٹلی میں فاشزم تھا مسولینی وغیرہ کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی تو وہاں سے وہ بھاگ کے وہ یہاں پہ آ گیا تھا امریکہ اس وقت تک کے اور یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر تھا تو اس نے پھر اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ کسی طریقے سے ایسا کام ڈیویلپ کیا جائے جس سے انرجی کنٹرول فیشن میں نکالی جا سکے نیوکلئر نیوکلئر فیشن کی وجہ سے تو نیوکلئر بام میں کیا ہوتا ہے نیوکلئر بام میں تو کوئی پانچ دس کلو یورینیم ہے نا وہ اس کو پھر کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے بام کا مقصد یہ کہ بغیر کنٹرول کے وہ پھٹے اور زیادہ زیادہ نقصان پہنچائے اب وہ دیکھیں یہ نیوکلئر اینرڈی کا نیوکلئر ریاکٹر کے جہاں تک تعلق ہے وہ ہزار پاؤنڈ بلکہ زیادہ اس کے اندر نیوکلئر فیول موجود ہوتا ہے تو اس کو اگر کنٹرول طریقے سے نہیں چلائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جیسے ہم دو تین چیزیں بتائیں گے آگے جا کے آپ کو ہی پتا ہے شرنوبل کے بارے میں اور فکشیما کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں پتائیں کہ جب یہ نیوکلئر ریاکٹر کا جب اس پھٹتا ہے تو پھر اس کی اینرڈی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور شروع بھی ایسے کیا تھا کہ ایک وہاں پہ ایک بیس بال کی فیلد تھی اس میں جو وہ ہوتی نا نشستیں جو لگی ہوتی ہیں اس کے حساب سے اس کے پیچھے ایسی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے ایک ریاکٹر بنایا تھا اور جہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا تو ابھی جائیں تو اس کو ایک انہوں نے ایک میزیم بنایا ہوئے جہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسے بنایا تھا تو وہ کافی سارے سائنز نہ تھے ان کے ساتھ شکاؤگوں کے اندر تو اس میں انہوں نے لے کے سارا کام شروع کیا اور یہ نیوکلئر اینرڈی کا شروع کا حساب کتاب کیا اس کو کہتے ہیں پائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں نیوکلئر ریاکٹر کے لیے ضرورت ہیں ان کو ایک ساتھ جمع کی جائے اور پھر اس کو ایک کنٹرول طور پر اس کو ریاکشن کیا جائے تو سب سے بڑا ان کی پریشانی یہی تھی کہ کیا ایسے ہو نہیں ہو سکتا کہ وہ بلکل انکنٹرول ہو جائے ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ چین ریاکشن کیا ہوتا ہے ایک سے دو دو سے چار چارچے سے نیوٹرول بنتے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے انرجی آتی چلی جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کریں گے تو ہر نیوکلئر ریاکٹر میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ فیول ہوتا ہے جو یورینیم ہے جو آپ نے دیکھا اب وہ ہزارہ پاؤنڈ آپ دیکھیں گے ابھی میں آپ کو پائل کی بھی تصویر دکھاؤں گے جو اوریجنل پائل ہے تو یہ بارہ تیرہ چودہ ہزار پاؤنڈ یا اس قسم کی بیورینیم میٹل ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ہاں دوسرا ایک کہتے ہیں مارڈریٹر مارڈریٹر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرول جو نکلتے ہیں ان کو تھوڑا سا سلو کرنا وہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھاؤں گا کہ اسے سلو کیوں کرتے ہیں وہ سلو کرنے کی وجہ سے ریاکشن چلتا رہتا ہے اور تیسری چیز تھی چیز ہوتی ہے ابزوربر ابزوربر سے یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرون جس سے سارا ریاکشن چل رہا ہے ان کو اگر ابزورب کرتے رہے یا ان کی نمبر کنٹرول کرتے رہے تو اس سے جتنا چین ریاکشن ہے وہ بالکل انکنٹرولیبل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے یہ بہت ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایبسلوٹلی ایسنشل فوردہ چین ریاکشن کسی خصم کا ریاکٹر بنائے اس کے لیے تو یہ سب چیزیں انڈریکو فورمین نے کیلکولیٹ کر کے یہ پوری پائل بنائی تھی اب یورینیم کہاں سے آیا تھا وہ سارے امریکہ میں کئی جگہ ایسے تھے جہاں پہ سینٹریفیوج لگے ہوئے تھے جہاں سو چیکو سلوا کیا کہ جو وہ آتی تھی اور اس میں سے صاف کرنا اور اپنی لوکل اس میں اور بھی تھی وہ ملا کے صاف کرنا اور سب کر کر آکے ان کے پاس زیادہ تر سامان آتا تھا باقی لو سیلومیس میں تو بم بن رہا تھا نا تو آبیسلی جب تک کہ وہ عالمہ گوردہ کے ٹیسٹنگ نہیں ہوئی اس کا استعمال نہیں ہوا سارا استعمال ان کے پاس ہوتا تھا ٹیسٹنگ کے لیے ریاکٹر کے اندر کہ یہ کنٹرول چین ریاکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ سب انہوں نے جمع کر کے پھر یہ پائل بنائی اور ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی ٹو میں انہوں نے ایکسپیرمنٹ اپنا کمپلیٹ کیا اب یہ تصویر جو ہے بڑی ایک پینٹنگ ہے مہا تو کوئی تصویر کہ وہ ہی نہیں تصور ہی نہیں تھا کہ لوگوں کی تصویر اتارے ہیں جب تک اتنا زبردست کام ہو رہا تھا وہاں پہ تو وہ یورینیم ٹو تھرٹی فائف کو لے کے انہوں نے یہ ریاکشن کیا تھا اور مارڈریٹر تھے کاربن وغیرہ اور ایک کیڈمیم جو تھا وہ ایبزوربر کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا میں ساری چیزیں سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کاربن کیوں ہوتا ہے کیڈمیم کیوں ہوتا ہے یورینیم وغیرہ کی ساری چیزیں لیکن اس میں آپ دیکھیں وہ ایک تصویر آپ بلکہ میں ایسے بتاتا ہوں ایک کارٹون کے ذریعے یہ اوپر جو جیسے ریاکٹر تھا نا نیچے ریاکٹر تھا اور اوپر جو تھے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے لوگ کون تھے تھے سٹورنٹ تھے سارے گریجئٹ سٹورنٹ جو فیزکس میں کام کرتے تھے یا کیمسٹری میں کام کرتے تھے وہ اوپر بالٹی میں کیڈمیم لے کے کھڑے ہوئے تھے کیڈمیم کا ایکسپوزر ہوگا نا ان کو یقینا تو کافی لوگوں کو وہ ہوا ہے لیکن بہرحال وہ شیلڈ تھے تھوڑے سے کیونکہ وہ ریاکٹر نیچے تھا یہ اوپر تھے تو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن بہرحال ایکسپوزر تو ہی ان کا تو وہ لے کے ساتھ مکڑے ہوئے تھے یہ کارٹون یہی بتا رہا ہے کہ یہ جیسے ہی اگر اوور کریٹیکل ہوا نا جیسے میٹر میں لکھا ہے اگر ریڈ پہ چلی گئی تو ایک دم سے یہ رسی کاٹیں گے تو کیڈمیم نیچے چلے آئے گا اور ریاکشن بالکل ختم ہو جائے گی لیکن سب سے بڑی بات ریاکشن ختم کرنا نہیں تھا بلکہ ریاکشن شروع کرنا تھا اس کا مطلب ہے کہ جتنی انرجی گئی اس سے زیادہ انرجی باہر آئی ہے نا تو یہ ریاکشن جو ہے eventually وہی 1949 کی بات ہے 1940 یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا 1942 میں یہ 1942 میں successfully they completed a chain reaction control chain reaction جس میں جتنی انرجی نکلتی جا رہی تھی اس کو control کر رہے تھے کچھ وقت کے لیے اس کے بعد انہوں نے کہا کامیابی تو یہ بہت بڑی ان کے سلسلے میں یہ کامیابی تھی تو اس میں یہ جیسے لکھا ہے نا pile has gone critical کہ critical کا مطلب یہ کہ جتنا ایک نیوٹرون سے دو نیوٹرون بن رہے تھے دو سے چار بن رہے تھے لیکن وہ control حساب سے ساری چیزیں بن رہی تھی تو اس کا مطلب یوں ہے کہ reaction جو تھا وہ prove ہو گیا کہ nuclear reaction کو control طریقے سے چلایا جا سکتا ہے chain reaction کو تو یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تو اس کے علاوہ یہ اب یہ دیکھیں یہ جو original pile ہے نا اس کی تصویر ہے یہ original بالکل جیسے انہوں نے کیا تھا اب وہ جی نیچے bricks وغیرہ لگی ہیں وہ graphite کی bricks ہیں اس میں کوئی seven hundred and one thousand pounds of graphite graphite کا جیسے میں نے آپ کو مطلب تم جائے تھا کہ نیوٹرون کو تھوڑا سلو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے جا کے اور سمجھاؤں گا اس کو کیوں پھر اسی آزار پانچن اوے یہ صرف uranium oxide یہ صرف uranium چاہیے uranium oxide کے طور پہ ہو کوئی کے طور پہ ہو وہ اگر اس کو اور بھی لاکے ڈال دینا تو وہ کم از کم نیوٹرن نکلے گا تو uranium کے نیوکلیس میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد مزید chain reaction ہوگا تو وہ تھا اس کے علاوہ آہ بارہ آزار چار سا پانچ پیور of uranium metal pure uranium metal oxide نہیں اور نہیں بلکہ اس کو نکال کے اس کو reduce کر کے پورا metal کے slugs جوتے نا اب وہ دیکھیں کتنا بھاری ہے یہ وہ صاحب انہوں نے پائل میں لگایا اور پھر reaction چلایا اس کی اس وقت کی cost تھی one milion ڈالر یہ آہ 1942 کی بات جو بتا رہا تھا میں آپ کو تو اب اس کا estimate کر لیں گے حاج کل کے حساب سے ان کو ان کا ان کی cost کتنی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا آہ آہ اپنے دور اپنے طور کا ایک experiment تھا آہ بجا اس کے اس کے پروو ہونے کے وقت تک کے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لو سالمز میں جو بھی ہو رہا ہے وہ successfully test ہوگا کہ نہیں ہوگا جب یہ ہوا کہ انہوں نے chain reaction ہو سکتا ہے اور اس کو control یا uncontrol دونوں کر سکتے تو تب جا کے انہوں نے اپنہائمر اور وغیرہ جتنے بھی لو سالمز سے موجود تھے لوگ ان کو سمجھائے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے پھر انہوں نے اصلی طور پر بام بنانا شروع کیا جب تک کہ یہ step complete نہیں ہو گیا تھا اس وقت تک کہ آگے کچھ بات نہیں بنی موسیقی موسیقی